میں فرحان انڈین میڈیا بک سے بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بات بہت آسانی سے دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے اور آج پرائیم ٹائن میں تین چار خبریں ہیں اس پہ نظر ڈالتے ہیں دو لڑکے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک لڑکا گصے میں آ کر دوسرے لڑکوں کو تیس بار چاکو مارتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وجہ یہ ہوئی کہ دونوں ایک ہی لڑکی میں دلچسپی رکھتے تھے ایک لڑکے کو گصہ آیا بیر کا بوتل اٹھایا اس کے سر پہ مارا اس کے بعد گصہ اور زیادہ بڑا چاکو اٹھایا اور اس نے تیس بار اس کے بدن پہ حملہ کیا اور اس کی موت ہو جاتی دوسرا لڑکا پولیس کے حراست میں ہے اور یہ گھٹنا ہوئی سنڈے کے شام میں اس قانی اور اس گھٹنا سے نصیت یہ ہے کہ کوئی بھی سولوشن گصے سے تو نہیں سالف ہوتا ہے اب دیکھئے ایک مر گیا دوسرے حراست میں ہے دونوں کی زندگی برباد ہو گئی تو کوئی بھی معاملہ ہو گصہ سولوشن نہیں ہے آگے کی جو خبر ہے ایسی خبر ہے جو بتانی تو نہیں چاہیے عام تو نہیں کرنی چاہیے لیکن نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں دو ریپ کیس سامنے آیا ہے دونوں گھٹنایں دلی سے ہیں یہ گھٹنا سنڈے کو ہوئی تھی تیس سال کا آدمی نورتھ دلی دیالپور کے رہنے والا ہے پانچ سال کی بچی جب گھر کے باہر کھیل رہی تھی اسی وقت یہ شخص اس کو مٹھائی کھلانے کے بہانے بلاتا ہے اور گری ہوئی حرکت کرتا ہے اس جانور کو پکڑا جا چکا ہے سی سی ٹی وی کے فوٹیج کے ذریعے میں نے اسی لئے پہلے کہا تھا کہ نصیحت کے طور پر اس کہانی کو بتا رہا ہوں تو بہت ضروری ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں ہر وقت جب بچے بہت چھوٹے ہیں تو ہر وقت ہم کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کس کے ساتھ آ رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں چاہے وہ یہ آپ کا دوست ہو یا آپ کا پڑوسی ہو دوسری گھٹنا ایک جولائی کی ہے تیرے سال کے لڑکی کا دوست اس کو اپنے فلیٹ پہ لے جاتا ہے اور وہاں لڑکے کے جاننے والے تین دوست مل کر اس کا گینگ ریپ کرتے ہیں تین جولائی کو جب لڑکی واپس آتی ہے تو یہ گھٹنا کا خلاصہ ہوتا ہے اور پلس ان تینوں اپرادیوں کو پکڑتی ہے ایک دوست دوسرے دوست کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ جاتی ہے اور وہاں اس کا گینگ ریپ ہوتا ہے تو آج اگر آپ کہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو اطلاع کریں اور بلائنڈ فیت کسی دوست پہ بھی نہ کریں خاص کر جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پڑتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں سرکاری کمپنی کیوں بیچ رہی ہے سرکار وکاس کے کاموں کے لیے ٹیکس سے جو پیسہ آتا ہے وہ کم ہے اور وکاس کے ہر کام کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے سرکار کا جو ٹارگٹ ہے وکاس کے کام کے لیے ون پوائنٹ زیرو فائیو لاکھ کرو روپے کی ضرورت ہے اور اتنی دھنراسی سرکار کے بینک میں نہیں ہے اس کی وجہ سے سرکار کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں سرکار پلان بنا رہی ہے اس میں سرکار پوری طرح سے کمپنی کو بیچ دے یا اس میں کچھ شیئر کچھ پرسنٹیج بیچے وہ پرسنٹیج ففٹی ون پرسنٹ سے جادہ بھی ہو سکتی ہے یا کم بھی یہ سمیہ کے انصار تیہ ہوگا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ون پوائنٹ زیرو لاکھ کرو روپے کا ٹارگٹ جو ہے کیسے اور کب تک پورا ہوتا ہے اور کتنا سمیہ لگتا ہے اب یہ ساری کروائی جب ہوگی تو اس میں ایک ڈراؤ بیک بہت بڑا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے امپلوائی ہیں جب پرائیویٹ کمپنی اس کو خریدے گی تب ان کے جاب کے اوپر اثر پڑے گا موسیقی 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 موسیقی